الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیف والمعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احبابِ گرامی امام نبوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب ریاض السادقین کا آغاز اسلام کے اس عظیم عمل کی طرف نشاندہی کر کے کیا ہے کہ جس کے بغیر کسی عمل کرنے والے کا عمل اللہ کے ہم مقبول نہیں ہو سکتا ابھی ہم نے نماز میں یہ بات سنی کہ قسم ہے زمانے کی ہر انسان خسارے میں ہے نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کی ہے نیک کاموں میں اور ایمان میں جو بنیادی چیز ہے وہ نیت ہے اگر آپ کی نیت بھلی ہے تو آپ کو عجر دیا دائے گا اور انسان کی جو بھی نیت ہو انمال آمال بالنیات انسان کی جس طرح کی بھی نیت ہو انسان کو اس کے عمل کے مطابق اللہ بدلہ دا فرمائے آمال کی نیت آمال کی جزا آمال کا بدلہ آمال کا عجر آپ کی نیت کے مطابق آپ کو دیا دائے گا جس طرح کی آپ کی نیت ہے اس طرح کا اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو بدلہ دا فرما دے گا اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے وَمَا مُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ایمان والوں کو اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے اپنی نیت خالص کر کے لگے اپنا آپ خالص کر کے اللہ کے سفرد کر دیں اس لیے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کو دیکھتے ہیں تو پہلا نکتہ جو نیت کے معاملے میں ہمیں سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ زبان سے نیت اللہ کے رسول نے کبھی بھی نہیں کی آپ علیہ السلام نے نیت کو دل کا ارادہ قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا نماز ادا کی روزہ رکھا حج کیا عمرہ کیا صدقہ کیا نیکی کے اور کئی کام کیے لیکن کبھی بھی آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اللہم اینی نویت لکا ان اتبوہ اے اللہ میں ترین یہ وضو کی نیت کرتا ہوں آپ نے کبھی بھی یہ بات نہیں کری آپ علیہ السلام نے نیت کی تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے یہ آپ کے دل سے اٹھتی ہے اور آپ کے عمل سے ظاہر ہو جاتی ہے آپ کی جس طرح کی بھی نیت ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ویسا عجر عطا فرماتے ہیں اور اللہ جانتا ہے اللہ اس بات کو بہت بھی جانتا ہے کہ آپ نے کیا نیت کی ہے اس لئے اللہ کا فرماد ہے قل ان تخفو ما فی صدورکم او تبدوہ یعنم اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے ان کو بتائیے کہ تم کوئی عمل چھپ کر کرو یا لوگوں کے سامنے کرو خفیہ کرو یا علانیہ کرو زمین کی گہرائیوں میں چھپ کر کرو ہزار پردوں میں چھپ کر کرو جو اللہ تمہیں ہر جگہ پر دیکھ سکتا ہے وہ تمہارے دیکھ ایک عمل سے بخوبی واقف بھی اور صرف عمل سے ہی واقف نہیں وہ تمہارے دنوں کے حالات کو بھی جانتا ہے اور جب یہ بات واضح ہو جائے کہ انسان کی نیت اس کے دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو نیت تین حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے نیت کے تین رکن بن جاتے ہیں کتنے رکن بنتے ہیں تین پہلا رکن نیت خالص ہونی چاہیے نیت خالص ہونی چاہیے دوسرا رکن خالص نیت اللہ کے لئے ہونی چاہیے ایک بندے کی نیت خالص تو ہے لیکن اللہ کے لئے نہیں ہے وہ کسی اور نیت کے لئے کام کر رہا ہے وہ کوئی اور نیت کر کے کوئی عمل کر رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے نیت کو خالص اللہ کے لئے کر دے پہلا رکن نیت خالص ہو دوسری یہ کہ خالص بھی ہو اور اللہ کے لیے بھی ہو اور تیسرا رکم جو آپ کے نیت کو مکمل کرے گا کہ آپ جب اپنی خالص نیت اللہ کے لیے کر لیتے ہیں تو پھر آپ پر لازم یہ ہے آپ جو بھی کام کرنے لگے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق کریں یہ تین چیزیں مل کر آپ کو آپ کی خالص نیت دیں گی اور یہی وہ نیت ہے جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بندے کے اعمال کی جزا کا دار و میدار جس بیس پر بندے کو عجر ملنا ہے جس بنیاد پر بندے کو اللہ نے عجر دینا ہے وہ اس کی نیت ہے جب ہم وضو کریں تو خالص وضو کرنے کی نیت کرنا ہے ہم نے نیت کی خالص نیت کی کہ میں نے وضو کرنا ہے وضو کس کے لیے کرنا ہے اللہ کے لیے وضو کرنا ہے اور جب اللہ کے لیے وضو کرنا ہے تو پھر میری نیت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ میں اپنی خالص نیت میں یہ بات کہوں کہ میں نے وضو اس طریقے پر کرنا ہے جس طریقے پر اللہ نے مجھے حکم دیا ہے جب بندہ یہ کام کرتا ہے تو اس کی نیت خالص ہو جاتی ہے اس لیے جب بات نماز کی نیت کریں تو خالص کی سچی اور سچی نیت کریں یہ نہ کہیں کہ ابھی نماز کی نیت کی پھر ارادہ بدل گیا اور بندہ سائڑ پر ہو گیا ہے نہیں نیت کا جب نماز کی نیت کرنی تو پھر اللہ کے لیے چل پڑی ہے کسی کو نکھانے کے لیے نہ نکھ لیے کہ میں نے اپنی نماز ادا کرنی ہے تو اللہ کے لیے ادا کرنی ہے اور آخری چیز یہ ہو کہ آپ نماز اس طریقے پر ادا کریں جس طریقے پر نماز ادا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ کا فرمان ہے آپ کی نیت آپ کا عجر آپ کا بدلہ اللہ کے ہاں کس قدر اہمیت رکھتا ہے اللہ فرماتے ہیں لَيْنَا لَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاعُهَا وَلَا كِيْنَا لُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ لوگوں تمہاری قربانیوں کا نہ تو گوشت اللہ کے ہاں جاتا ہے نہ اللہ کے ہاں ان کا خون پہنچتا ہے تمہارے دلوں کا تقوی تمہاری نیتیں جس نیت کے ساتھ تم نے قربانی خریدی اس کو پالا پوسا اس کو موٹا تازہ کیا جس نیت کے ساتھ تم نے اس کی گردن پر چھوڑی چلائی اسے قربان کیا وَلَا كِيْنَا لُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ وہ تمہاری نیت اور تقوی اللہ کے پاس مہنچتا ہے اس لیے لازم یہ ہے کہ ہر عمل میں آپ نیت کو خالص رکھیں آپ کا قول ہو یا آپ کا عمل ہو آپ کہیں خفیہ کام کر رہے ہو یا لوگوں کے سامنے کر رہے ہو آپ کی نیت ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتی ہے اس لیے دیکھئے ہر بندہ دیکھے کہ اس نے کس نیت کو کیا ہوا ہے اس لیے تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اتاق اللہ تم اللہ رب العالمین کی نرازگی سے بچو وَلْتَنظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ ہر بندہ دیکھے کہ اس نے اپنی کل کے لیے آگے کیا بیچ رہا ہے اس نے کیا تیاری کی اور جب بندے کی نیت خالص ہو جاتی ہے اور بندے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میری نیت کو اللہ جانتا ہے تو بندے کو اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ یقیناً اللہ میری نیت کو جانتا ہے کیونکہ کل قیامت کا دن ایسا دن ہے اللہ فرماتے يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّتِ وَلَا نَاصِرِ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین لوگوں کی چھپی ہوئی باتوں کو واضح کر دے گا اور پھر لوگ نہ تو اللہ رب العالمین کے خلاف کوئی قوت پائیں گے نہ اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار پائیں گے فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّتِ وَلَا نَاصِرِ اور اللہ کا فرمان ہے اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْتِرَ مَا فِي الْقُبُورِ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ انسان کو اللہ رب العالمین قبر سے زندہ کر کے نکال لے گا کل قیامت کے دن جب قبریں پھٹیں گی مردے وہاں سے باہر نکلیں گے وَحُسْ لَا مَا فِي الصُدُورِ اور جو سینوں میں چھپا ہوا ہوگا اللہ اسے نکال باہر کرے گا واضح کر دیا گیا میرا بھئی جو رب زمین کو چیر کر مردے باہر نکال سکتا ہے وہ ہمارے سینے کے راز کو بخو بھی جانتا ہے وہ بار بار قرآن میں یہ بات کرتا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَادِ الصُدُورِ وہ تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے اس سے کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے اور اللہ کا فرمان ہے يَوْمَ اِذِن تُحَدِّثُ أَخْبَارُهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَانَهَا کل قیامت کے دن زمین کے سینے میں جتنے راز دفن ہے جس جس نے اس زمین پر جو جو حرکت کی ہے یہ زمین بول کر اللہ کو بتا دے گی کیونکہ تیرا رب اس زمین کی طرح وحی کرے گا اس لئے اپنے نیت کو خالص کی دیئے اور یہ جو نیت ہے جب آپ نیت خالص اللہ کے لئے کرتے ہیں جب آپ کوئی کام خالص اللہ کے لئے اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں تو پھر شیطان کا وسوسہ آپ کو کیا آتا ہے شیطان کا وسوسہ پھر ہمیں یہ آتا ہے کہ بھئی تو اللہ کے لئے کام نہیں کر رہا تو ریاہ کاری کر رہا وہ بندے کو یہ وسوسہ دیتا ہے اکثر یہ وسوسہ بندے کے دل میں آتا ہے کہ تم تو دکھلاوے کا کام کر رہے ہو لوگوں کو دکھانے کے لئے یہ عمل کر رہے ہو تو یاد رہے یہ شیطان کا وسوسہ ہے شیطان کی بات اللہ کا فرمانہ ہے شیطان کی بات کمزور بات ہے چھوٹی بات ہے شیطان کی باتیں سبز باب ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ حِلَّا غُرُورًا شیطان کے باتیں شیطان کی چالنے ساری دھوکے کی چیزیں ہیں آپ نے ابھی نماز ادا کی کسی کی نیت تھی کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز ادا کر رہا ہم سب کا یقینا یہی جواب ہے کہ نہیں ہم نے اس نیت کے ساتھ نماز نہیں ادا کی ہمارا پوٹا پوٹا عمل جس طرح کا بھی ہے اتنا تو کم از کم ہوتا ہے کہ ہم ازان سن کر وضو کر کے مسجد میں آ کر اللہ کے ساتھ میں کھڑے تو ہو جاتی ہیں وجہ کیا ہوتی ہے ہم اپنے رب کو رازی کرنا چاہتے ہیں ہمارے رب نے ہم نے اس بات کا پابند کی ہے کہ نماز ادا کرنی ہے ہم جس طرح کی بھی ادا کرتے ہیں کم از کم ہم ریاکاری والی نماز سنہیں ادا کرتے ہیں ہم دکھانے کے لئے نماز سنہیں ادا کرتے ہیں ریاکاری کیا ہوتی ہے ریاکاری یہ ہوتی ہے کہ آپ عمل کر رہے ہو اور آپ کا دل یہ سوچ رہا ہو کہ لوگ مجھے دیکھ کر میری تعریف کریں یہ ریاکاری ہوتی ہے ریاکاری یہ نہیں ہوتی کہ شیطان آپ کو مسوسہ ڈالے آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ تو ریاکاری کر رہا ہے یہ ریاکاری نہیں ہوتی جیسے حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے ایک شخص کہنے لگا یا حضیفہ مجھے لگتا ہے کہ کہینا میں منافق نہ ہو جاؤں مجھے لگتا ہے کہ میں منافق نہ ہو جاؤں فرمانے لگے جب تک تمہیں یہ لگتا رہے گا کہ تم منافق نہ ہو جاؤں تب تک تم منافق نہیں ہو سکتے کیونکہ منافق تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ منافق ہو گیا ہوئے اس کے دل میں یہ بات آتی ہی نہیں ہے اور منافق لوگوں کی نیتیں خالص نہیں ہوا کرتے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینی کا وطواتی کا اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنی عطاج پر اپنے دین پر ثابت قدمی عطا کرنا اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ میری نیت خالص تیرے لیے